مانتہ یہ ہے کہ یہاں آنے والے بھکت کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتے اور یہی وجہ ہے کہ کرکٹ جگت کی ہستیوں سے لے کر فلم سٹارز پولیٹیشنز سبھی بپا کے درشن کے لئے ضرور آتے ہیں تو آئیے آپ کو بھی کرواتے ہیں بھگوان گنیش جی کے درشن اندور کے کھجرانہ میں موسیقی خجرانہ کشیتر میں بنا گنیش مندر کافی پوراتن ہے اور اس مندر کو لے کر کئی مانیت آئے ہیں کہا جاتا ہے کہ ہر سال بھگوان گنیش کے پرتیمہ کا آکار یہاں پر بڑھ رہا ہے بھگت کہتے ہیں کہ گنیش جی کی عمر سال در سال بڑھتی جا رہی ہے اسی لیے پرتیمہ بھی بڑھ رہی ہے لیکن پوجاری بتاتے ہیں کہ روزانہ سندور سے بپا کا شٹرنگار ہونے کے کارن ایسا ہو رہا ہے ویسے آپ کو بتا دیں کہ دیش کے امیر مندروں میں خجرانہ گنیش مندر کا بھی نام آتا ہے یہاں ہر سال کروڑوں روپے کے ساتھ ہی سوڑن اور بھوشن بھی بپا کو بھگت دان کرتے ہیں اتنا ہی نہیں یہاں دان پاتر سے ویدیشی مدرائیں بھی خوب نکلتی ہیں بتا دیں کہ مندر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب اورنگ زیب کے شاسنکال میں مندروں کو گرائی جا رہا تھا تب گنیش جی کی اس پرتیما کو کوئے میں چھپا دیا گیا تھا اور پھر سالوں بعد پنڈت منگل بھٹ کو سپنے میں مورتی کے بارے میں پتا چلا جس کے بعد ماں اہلیا نے پرتیما کو نکال کر یہاں سترہ سو پہتیس میں اسثہ پت کر آیا ویسو پرسید تیرتیس تھل سری گنیش مندر خجرانہ ماتو سری اہلیا دیوی ہولکر کے وقت کا ہے ایسا بتاتے ہیں کہ جب ہمارے مول پورو سوید مورتی منگل جی بھٹ کو سوپن دیا تھا اور انہیں ماں اہلیا جی کے دربار میں پراتنا کی اہلیا دیوی ہولکر کے دربار میں پراتنا کی کہ سامنے باوڑی میں گنیش جی مہارات چھپے ہوئے اور ان کو نکالنا ہے تو پھر وہاں پر ان کے دوٹ آئے اور یہاں پر خودائی کری اور بھگوان گنیش جی مہارات کی ہے چمت کارک مورتی اس خودائی میں پرابت ہوئی تھی جب بھی آپ اگر اچھے من سے سچے من سے آپ کچھ بھی پراتنا کریں گے تو وہ ضرور پوری ہوتی ہے کہاں کہاں سے لوگ ہیں درشن گنی آتے ہیں کیا لگتا آپ پورے اندوستان سے لوگ آتے ہیں اور بہار سے بھی جو لوگ اندوار میں ہوتے ہیں تو لگ بھگ لوگ درشن کر کے ہی جاتے ہیں میں کوئی یہاں آ کے بہت پوزیٹیوٹی لگتی ہے بہت زیادہ اچھا لگتا ہے جب کبھی بہت من پریشان ہوتا ہے تو میں یہاں آتی ہوں بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے تو میں یہاں آتی ہوں کوئی چیز میں کوئی سمجھ میں نہیں آتی ہے تو میں یہاں آتی ہوں مطلب ہر چیز کے لیے میں یہاں آتی ہوں ہر چیز کا سمادھان یہاں ویسے جیسے جیسے بپا کی پرسیدھی بڑھتی جا رہی ہے ویسے ویسے درشن کرنے والوں کی سنکھیا میں اضافہ ہو رہا ہے اور چونکہ گنیش چطورتھی پر مہا آیوجن یہاں ہونا ہے جس کے تحت یہاں پندرہ لاکھ بھکت درشن کرنے کے لیے آ سکتے ہیں اس لیے ہی یہاں پر درشن کرنے کے لیے وہ جینستت مہا کالیشور مندر جیسی بیوستہ بنائی گئی ہے مہا آیوجن کے توران یہاں بپا کو گیارہ ہزار لڈوں کا بھوگ لگایا جائے گا اتنا ہی نہیں اگلے نو دنوں تک بھگوان کو الگ الگ لڈوں کا بھوگ لگے گا اس بار خاص بات یہ ہے کہ بھگوان گنیش کا تین کروڑ روپے کے نئے سوڑن مکٹ سے شرنگار کیا جائے گا جس کے درشن کرنے کے لیے بھاری تعداد میں بھگتوں کے آنے کی امید ہے وہیں گنیش چطورتھی کے مہا آیوجن کے لیے یہاں ساج سجا کے ساتھ سرکشا کی بھی پوری ویوستہ ہے جس طریقے سے ممبئی کے صدی بنائک مندیر کو لے کر آستہ ہے ٹھیک ویسے ہی آستہ اندور کے خزرانہ مندیر کو لے کر ہے تمام دنیا سے الگ الگ جہاں کے لوگ یہاں پر بھگوان گنیش کے درشن کرنے کے لیے آتے ہیں اور بڑی سنکھا میں لوگ کڑیش چطورتھی دونانے پر درشن کرنے کے لیے پوچھتے ہیں اندور سے نیوز 18 کے لیے مطلیش گپتا کی ریپورٹ اور برہانپور میں گنپتی بپا کی انوکھی سواری دیکھنے کو ملی یہاں پر بیل گاڑی پر سوار ہو کر بپا کی سواری نکلی بھکتوں کا خاصہ جو حجوم ہے وہ بیل گاڑی کو دیکھ اس کے پیچھے پیچھے چل دیا اور بھکتوں نے بھی ورکاری سمپردائی کی ویش بھوشا پہن بھجن کیرتن اور دھول مردنگ بجاتے ہوئے بپا کی اگوانی کی لوگوں نے گنپتی بپا مورے آنکھے جائکارے لگائے اور بپا کو بیل گاڑی پر بٹھا کر پورے شہر میں دھمایا گیا دیشار پردیش میں گنیش چطورتھی کو لے کر اتصاہ دیکھنے کو مل رہا ہے گنیش مندروں میں بھکتوں کا تانتہ لگا ہوا ہے اور آپ کو گنپتی جی کے درشن بھی کرواتے ہیں اور ایک ایسے گنپتی جی کے درشن کرائیں گے جو قریب تین ہزار فیٹ کی اوچائی پر ویراجمان ہیں دیوارہ میں پراچین اعتیاسک بھگوان گنپتی کا یہ وشیش مندر ہے بیلا ڈیلا کی ڈھولکلا پہاڑی پر بھگوان گنیش جی ویراجمان ہیں یہ مندر جلہ مکھیارے سے تیرہ کلومیٹر دور پہاڑی پر استحت ہے یہ مندر سمدر تل سے رگ بھگتین ہزار فیٹ کی اوچائی پر ہے اس مندر میں گنیش جی کی پردیوان ستھاپت ہے جو دھولک کے آکار کی بتائی جاتی ہے اور اس آکار کی وجہ سے یہاں بھگوان گنیش کو ڈھولکل گنیش کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اور گنیش اتصف کے موقع پر یہاں ہزاروں کے سنگیہ میں شدھالو پہنچتے ہیں اور گنیش اتصف کی لگاتار دھوم دیکھی جا رہی ہے گنیش اتصف میں اندور میں خجرانہ گنیش مندر میں یہاں پر وشیش تیاریاں کی گئی ہیں سوال لاکھ مودکوں کا بھوگ یہاں پر لگایا گیا